اٹھارہ زاری سے میں ہوں جواد و سیم دوہدار چودہ کے سلاب میں تباہ ہونے والا خوشاب مظفرگر روڈ تحال تمیر نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے شہرائیں ریڑ کی ہڈی کے ایسیت رکھتی ہیں اس لیے ترقی جافتہ ممالک روڈز کی حالت زار پر خصوصی توجہ دیتے ہیں لیکن پاکستان میں حالت الٹی نظر آتی ہے اٹھارہ زاری میں خوشاب مظفرگر روڈ بکھر روڈ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سڑک پر کئی فٹ گہرے گڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے طلبہ طالبات کو سکول آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہوتا ہے چند منٹ کا سفر تیہ کرنے میں گھنٹوں سارف ہو جاتے ہیں سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کے وجہ سے حال ساتھ محمول بان چکے ہیں جس کی وجہ سے کئی قیمتی جانے بھی ضائع ہو چکی ہیں مریض کو لے جانے والی ایمبلنس راستہ خراب ہونے کے وجہ سے پھانس جاتے ہیں جس کے مریض راستے میں ہی دام توڑ دیتے ہیں سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کے وجہ سے کسانوں کو اپنی اجناس منٹیوں تک پہنچانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بھائی جانے دو ہزار چودہ سلاب آیا جدھوں ادھرن تو روڈ پٹے ہوئے آج تو تقریباً چھے پانچ چھے سال گزر گئنے سے رہوں لیکن ایتے باوجود ساڑی انتظامیاں اصلا چار پانچ ویڈی درخواست بھی دیتی ہے لیکن کوئی بھی اس توجہ نہیں دے ریا جی دی وجہ تو مسافرانوں سانوں مشکلات دا سامنا پڑن دا کرنا پڑن دا اور مریض جیڑے ہیں ایمبلنس اگر جیڑی دا میٹرچ ویندی ہے او دیواستہ ایتے گھنٹا لگ ویند ہے ان کو بڑاویں دے کامات جاری کیتے جاویں مہربانی ہوسی انہوں الیکشن کے دنوں عوام کے درواز پر پھرنے والے سیاستدان منتخبہ ان کے بعد مسائل حل کرنے کے بجائے اپنی شکل دکھانا بھی گوارہ نہیں کرتے عوامی حلکوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ٹھارہ زارے کی سڑکوں کے حالتظار کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کے مسائل کام ہو سکیں